آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ این ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں جو بہت زیادہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جو لوگوں کے اندر ایک استراب پایا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت کیا یہ علامتیں ظہور میں سے ہے یا نہیں ہے تو ہم اس پہ ایک تھوڑی سی گفتگو کریں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ علامتیں نشانیاں جو ہیں وہ ظہور کی وہ کیا ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا سب علامتیں ایک ساتھ ہوں گی یا الگ الگ ہوں گی اس پر بھرحال میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ کچھ چیزیں عرض کرنی ہیں کہ دیکھیں امام کا ظہور ایک تو یہ کچھ چیزیں تو بہت کلیر ہیں کہ دنیا میں ظلم اور ستم کا بڑھ جانا اور اس وقت جو ہے وہ بے عدالتی یعنی جسٹس نہیں ہوگا لوگوں کی طرف پریشانیاں ہوں گی یہ سب ہوں گی حتی سائنس انسان کو جواب نہیں دے پائے گی جو بھی انسان کے پاس ٹکنولوجی ہوگی اور انسان بے ساختہ اپنے وقت کے امام کے لیے جو ہے وہ تڑپے گا کہ کاش کے امام آ جائیں اور ہمیں اس مشکلات سے نجات دیں تو علل ظاہر دیکھنے میں سچوئشن ابھی فیلال ایسی ہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم واقعاً ظہور کے قریب جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو ظہور کے لیے امادہ کریں دونوں چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں لیکن ہر روز جو گزر رہا ہے وہ ہمیں ظہور کے قریب کر رہا ہے ظہور کب ہوگا اسے صرف خداوند مطال بہتر جانتا ہے کہ کس دن امام کا ظہور ہونا ہے لیکن حالات ہمیں ہر روز اس کے طرف لے کے جا رہے ہیں ظہور کی جو علامتیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ کچھ علامتیں بہت پہلے ہو چکی ہوں کچھ علامتیں بعد میں ہوں لیکن شرائط کا امپورٹنٹ ہے شرائط ظہور کی مہیا کرنا ان شرائط کو جو ہے وہ اپنے اندر اجاحت کرنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں اور اکثر اسی طرف اپنے آپ کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ ہمیں ان شرائط کو تیار کرنا چاہیے جو ظہور کو فرہام کر سکتے ہیں ہم علامتوں کو دیکھ رہے ہیں علامتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں تو علامتیں جو ہیں وہ ان کو آپ دیکھیں تو تین گروہ کے اندر آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب ولی الزمان کے اندر جو ہے وہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے کہ تین قسم کی علامتیں ہیں پہلی قسم پہلا جو اس کا جو پاٹ ہے وہ کیا ہے اس کے اندر ایک علامتیں یعنی حتمی ہیں یعنی ان کو مست ہونا ہی ہونا ہے اور ایک جو ہے وہ غیر حتمی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں یعنی جو روایات ہمارے پاس آئی ہیں علامات کی انہی میں سے کچھ علامتیں ایسی ہیں کہ جو ظہور کے وقت اپنا ظہور سے پہلے اپنا تحقق یعنی ظہور سے پہلے وہ ہوں گی اور کچھ جو ہیں وہ شاید ظہور کے بعد ہوں یا ہو سکتا ہے کہ مصطب ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوں یا نہ ہوں یعنی مساغ کے طور پر جو ہم کہتے ہیں خروج سوفیانی کا جو خروج ہے وہ ہوگا یا وہ غیر حتمی ہیں بعض علامتوں میں باز روایات میں اس کو علامت کی طور پر جگر کیا گیا ہے لیکن بعض کے اندر جو ہے ممکن ہے کہ یہ ریزن نہ ہو ظہور سے پہلے یہ قبل محقق ہو سکتا ہے ظہور کے بعد جو ہے وہ ایسا ہو دوسرا حصہ جو ہے علامتوں کا وہ یہ ہے کہ یا ان علامتوں کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظہور قریب ہے یا وہ ظہور جو ہے وہ ابھی دور ہے اسے یعنی یہ علامت ہے اس علامت کے بعد ظہور بہت قریب ہوگا یا ظہور جو ہے وہ اس کے قریب نہیں ہوگا ظہور ہوگا لیکن یہ بس ایک علامت ہے جس کے اندر ایک ایک علامت یہ ہے کہ جو خواتین ہوں گی جو جو خواتین ہیں ان کی شکلیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گے یہ ہم آگے انشاءاللہ چلیں گے کچھ رسولِ خدا حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان کی تھی کچھ علامتیں اور کچھ مولاِ متقیان نے ہم ان کی طرف بھی آج کیس گفتگو میں کچھ جو ہے وہ نظر کریں گے دیکھیں گے کہ انہوں نے کہا گا ہے اب یہاں پر یہ کہ خواتین کی شکل مردوں کی طرح ہو جائے گی جو ہے وومن جائیں جو مینز کی طرح فی میل میل کی طرح لگنے لگیں گی تو یہ ایک علامت ہے لیکن کیا یہ علامت ہو جائے گی تو کیا ظہور نزدیک ہے جبکہ ہ کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ علامت متوقع ہو چکی ہے خواتین جو ہیں وہ اپنے ظاہری آرائز سے اور چیزوں کے ساتھ جائے وہ اور باگی چیزوں کے ساتھ جائے وہ مردوں کے مشابہ ہو گئی ہیں اور آپ کے سامنے فیمنزم کی جو گفتگو اور ویو جو دنیا میں ہے بھی صحیح وہ اپنے آپ کو مرد کے پرابر لانے کے چکر میں اور اس طرح ہے یہ خب ضروری نہیں ہے کہ یہ علامت جو ہے وہ قریب کی دیفائن ہو یہ علامت ہے اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے فوراں بعد جو ہے وہ امام کا ظہور ہو گ دوسری جو بہت قریب کی علامتیں ہیں جس میں سے ایک مومن کا کہ جو بہت پاک اور تقوی پریزگار ہوگا اس کے نفس زکیہ جسے کہا گیا اس کا جو ہے وہ مجد الحرام کے اندر جو ہے وہ وہاں پر کے اسے جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا خب یہ علامت جو ہے یہ قریب میں سے ہے یعنی اس واقعہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد روایات کی روشنی میں علامت جو ہے وہ بہت قریب ہے یعنی اس کے بعد پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نزدیک آ گیا ہے ظہور یہ ایک حصہ ہے ایک حصہ جو ہے وہ علامت تیسرا حصہ جو ہے پہلا حصہ ہم نے کیا کیا یعنی وہ علامتیں جو مست ہیں اور وہ جو ضروری نہیں ہے کہ ہوں یا نہ ہوں تیسرا حصہ کہ وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب ہمیں بتا رہی ہیں اور وہ علامتیں جو ظہور کو بہت قریب نہیں بتا رہی ہیں وہ سکتا ہے بہت عرصے کے بعد تیسرا حصہ جو ہے وہ علامتیں جو ظہور کی ہیں وہ ظاہر ہیں یعنی بڑی کلیر ہیں واضح ہیں جو سامنے ہوں اسی سے ہمیں چیزوں کے ایکسٹرک کر سکتے ہیں اور کچھ ہے کہ جس کے لیے ہمیں تفسیر کی ضرورت ہو تعویل کی ضرورت ہو ان علامتوں کو جو روایت کے اندر ہمیں آئی ہیں مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک چیز کے فوراں کوئی چیز ہو جیسے یہی والی جو ہم نے گفتگو کی کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کی طرح ہو جائیں گے یہ ایک ظاہر ہے سریع ہے واضح ایک چیز نظر آ رہی ہے لیکن دوسری چیز جو اس کو ہمیں شاید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے مثال کے طور پر روایت میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ حتمی علامتوں میں سے ظہور کریں گے لیکن کیا آیا دجال شخص ہوگا یا دجال کے لیے ہمیں اس کو ایکسپلین کرنا پڑے گا روایت میں آیا ہے کہ دجال جو ہے وہ ایک گھدے کے اوپر بیٹھے گا اور وہ پوری دنیا میں ایک گاؤں گاؤں شہر شہر جائے گا اور لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرے گا لوگ اس کی طرف جذب ہو جائیں گے تو آیا اس دور کے اندر جو ہم جو دور ہم گزار رہے ہیں جو ٹیکنالوجی کا دور ہے ان حالات میں یہ لوجیکل ہی نہیں نظر آتا کہ کوئی جو ہے وہ ایک جانور پہ بیٹھے اور شہر شہر گاؤں گاؤں جائے لوگوں کو جذب کرے ظاہران ہمیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کی تعویل کر سکتے ہیں ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ فتنہ ہوگا دجال جو ہے وہ شاید یہ ٹی وی جو ہے ایک زمانے میں کہا گیا کہ یہ دجال ہے پھر کہا کہ وہ انٹرنیٹ جو ہے اور یہ ساری چیزیں اور واضح بھی ہیں یعنی کہ ہی انٹرنیٹ اور ٹی وی کے جہاں پر اس کے ذریعے سے ہم ابھی اچھے کام بھی کر رہے ہیں لیکن اسی کے ذریعے سے معاشرے کو تباہ اور برباد بھی کیا گیا اسی کے ذریعے سے گناہ اور فساد اور اخلاقی برائیاں یہ سب بھی جو ہے وہ ہے پھر یہی میڈیا جو ہے وہ یہی حاکم ہوا وہ ہے ہمارے ذہنوں کے اوپر نساء کے طور پر لوگوں کو جذب کر رہا ہے اپنی طرف اور ابھی بھی دیکھیں اس وائرس کے اندر ہمیں خوف و عراس کو پھیلا دینا اور ہمیں جو نیوز مل رہی ہیں پوری دنیا سے ہمیں نہیں پتا ساری نیوز صحیح ہیں غلط ہیں ہمارے پاس ہر چیز ایویلیبل نہیں ہے جو وہ چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں ایک میجورٹی مین اسٹریم کو وہی دکھا رہے ہیں جو وہ چاہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں پر حالات کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا کہاں پر کتنی ڈیٹس ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں خوف ہوئے راج پھیلا دینا اس سے لگتا ہے کہ یہ خود ایک میڈیا جو دشمن اس کو استعمال کر رہا ہے وہ بھی ایزہ دجال جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے اندر جذب کیا جا رہا ہے خب یہ تین جو ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا اس تین سے ہم ٹوٹل یہ کہہ سکتے ہیں کہ سکس جو ہیں وہ پارچ ہو جاتے ہیں ان روایات کی روشنی میں یعنی ہر بکس جو ہے وہ دو میں ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یعنی اگر ہم یوں دیکھ لیں تو چھے سکس کائنڈ آف جو ہے وہ یہ ہیں سائنس آف ظہور کہ جس پر ہم روایاتوں سے ایکسٹریک کر سکتے ہیں اب آپ خود سمجھ لیں کہ اب ہم آگے دیکھتے ہیں بعض روایاتیں جو بہت بعید کی ہیں کیا وہ ابھی ہو گئی ہیں جو ابھی بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہیں مسلسل جو بھی پروگرام کر رہے ہیں اس میں ہمیں لوگ سوال بھی کرتے ہیں آن لائن لائف پروگرامز کے اندر کہ مولانا صاحب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے اور یہ ہوتا جائے گا اور آگے بھی ہو گا سچویشن یہ ہے کہ کیا ہم خود ریڈی ہیں کہ نہیں ریڈی ہیں ہمیں اس کی طرف زیادہ توجہ دینا ہے ہم یہ دیکھیں کہ روایات میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ جو بہت نیر ظہور کو ڈیفائن کر رہی ہیں اور وہ جب ہوں یہ تو یقینا جو ہے وہ اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم انٹرنیٹ پہ ہر چیز کو فوروڈ کر رہے ہیں کہ بغیر ایک تو اس کو کسی لوجیکل ریڈن ہے یا مستند روایت ہے نہیں ہے کوئی مفتگو اچھی بات ہے استغاظہ کریں دعائیں پڑھیں اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان حالات کے اندر ایام میں ہم دعائیں کریں اور مل کر دعائیں کریں لیکن ان چیزوں کی طرف توجہ کریں کہ جو ہمارے ہمارے بزرگ علماء ہمیں بیان کر رہے ہیں ہر شخص اپنے طرف سے بیٹھا وہ کوئی چیز کو جو ہے وہ اجاد کرے اور بیٹھے کہ بھئی یہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور اس طرح ہر آدمی ڈاکٹر بن گیا ہے اس وائرس کے بعد اور ووٹس اپ پہ اور فیس بک پہ اپنی تجاویز پیش کر رہا ہے بہتر ہے جو ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جو لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ ہم عمل کریں تاکہ ورنہ ہوتا ہے کہ جب کلسٹر آف انفرمیشن آتی ہے تو ہم کسی چیز پر بھی عمل نہیں کرتے اسی طرح جب ہم بے کلسٹر آف انفرمیشن کہ ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں یہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے اور وہ رہ جاتا ہے جو دعائیں ہمیں اہلِ بیت علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے ہمیں ان کو پڑھنا چاہیے مائے شابان ہیں ویترین دعا مانا جاتے شابانیاں ہیں ہم اس کی کلاوت کریں ہم اس میں دیکھیں کہ اس کے اپنے اندر فراز میں بیان ہوتا ہے کہ پروردگار میری موت جو ہے وہ میرے قریب پہنچ چکی ہے مگر میرے گناہوں نے مجھے تجھ سے قریب ہونے نہیں دیا تو میں انہی گناہوں کے قرار کے ذریعے سے تیری بہرگاہ میں وسیلہ قرار دیتا ہوں کہ تُو مجھے رحم کرو مجھ پر معاف کرنا تو ہم ان دعاوں کو پڑھیں اور وہ دعایں جو میں پہلے کئی پرگرام میں آپ کی خدمت میں ارز کر چکا ہوں کہ ہم ان دعاوں کو پڑھیں جیسے صحیح پہ سجادیہ کی دعا نمبر ساتھ ہے اس کو پڑھیں دعا نور کو پڑھیں زیارتِ آشورہ حدیثِ قصہ دعا توصل اور قرآن پاک کی تلاوت کریں خب یہ چیزیں جو کہ ہمارے پاس مستند ہیں ہم ان کو پڑھیں نہ کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہے وہ خود ساختہ جو ہے وہ بنائیں اور شروع کر دیں بہت ساری علامتیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا اور امام صادق سے یہ روایت ہے کہ امام صادق نے جو ہے وہ علاماتِ ظہور کے بارے میں رسولِ خدا امام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا تو رسولِ خدا نے تقریباً ایک روایت میں ہے کہ سیونٹی ٹو علامتوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے سیونٹی ٹو علامتوں کو بیان کیا ہے مولاِ متقیان نے اپنے ایک صحابی ساسا بن سوحان کو جو ہے وہ تقریباً فورٹی علامتوں کو ایک خدمے کے اندر بہار المنوار کے اندر اس کو بیان کیا ہے کافی چیزیں جو ہے وہ ان میں کومن ہیں میں کچھ کی گفتگو کرتا ہوں تاکہ توڑا سا ہمیں آئیڈیا ہو کہ یہ وہ علامتیں ہیں جو ہو رہی ہیں کچھ ہو چکی ہیں کچھ ہونے والی ہیں ہم ان علامتوں کے ذریعے سے ہم متوجہ ہو سکتے ہیں کہ ہاں ظہور نزدیک ہے لیکن کتنا نزدیک ہے کب ہے اس کے لئے ہم کچھ اور حصہ دیکھیں گے جو ظہور کی علامتوں کو بہت قریب شو کر رہا ہے ہم ان کو آخر میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرف متوجہ ہے